اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ایکسرسائز 18.4 کے سوالات جو ہے وہ ریشو تھیورم کے ذریعے سولو ہوں گے ریشو تھیورم میں کمپونینڈو، ڈیویڈینڈو، تھیورم کمپونینڈو تھیورم، ڈیویڈینڈو تھیورم، انورٹ انڈو تھیورم اور آلٹن انڈو تھیورم یہ چار تھیورم ذہن نشین رکھیں کون کون سے کمپون انڈو تھیورم ڈیویڈ انڈو تھیورم انورٹ انڈو تھیورم اور لاٹن انڈو تھیورم یہ فور تھیورم سے اب یہ بولیں میں عجیب سے لگ رہے ہیں تو آپ بالکل اس کا ٹینشن نہیں لیں میں آپ کو بہت زیادہ کمپلیکسٹیز کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتا طریقہ یہ اپنا ہے ویڈیو کلاس کا کہ ڈائریکٹ ہم ایکسرسائیس پر جا کے کوئشن کو سولپ کریں گے اور اس کوئشن میں جہاں تھیورم آئے اپلائی ہوگا صرف اس تھیورم کو ہم پہلے سمجھیں گے وہ تھیورم کیا ہے اور پھر اس کو اس کوئشن پر اپلائی کر دیں گے لگے ہاتھوں تاکہ ہمارا ایک سنگل منٹ بھی زیادہ نہیں ہو اور اسی وقت آپ تھیورم کو سمجھ بھی لیں تو یہ جو اسٹریجیٹی ہم نے اپنا ہی ہے آئیے اسٹرنٹ دیکھیں ایکسرسائیس جو 18.4 یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے اس میں کہہ رہے ہیں If x ratio y برابر ہے z ratio w کے then prove that پہلا پاٹ ہے 4 x plus 3 y upon 4 x minus 3 y is equal to 4 z plus 3 w 4 z minus 3 w یعنی یہاں پر اسٹرنٹس آپ کو یہ ایکسرسائیس 18.4 جو پیج نمبر 49 پر ہے کوئشن نمبر 1 کرنے والے ہیں x ratio y برابر ہے z ratio w کی کنڈیشن ہے گیون ہے اس گیون کنڈیشن پر تھیورم سپلائی کر کے آپ نے یہ پارٹس پروف کرنے ہیں فائیپ پارٹ تو پہلا پارٹ کرنے والے ہیں جو کہ یہاں پر ڈسکس کیا آئی اسٹرینٹ دیکھتے ہیں کہ پارٹ کیسے سولو ہوگا تو دیکھیں یہاں پر اسٹرینٹ یہ آپ کے سامنے سکرین آگئی ہوگی وہی کوشن نمبر وانی ہاں لگ دیا ایکسس آئیٹین پوائنٹ فور چپٹر کا نام ویریشن ہے تو سب سے پہلے جو گیون کنڈیشن اس کو ہر اسٹرینٹس ہم نے استعمال کرنا ہے جو گیون کنڈیشن ہے اس کو پک کر لی جائے دیکھیں کیا ہے گیون کنڈیشن اوکے سول سول میں ایکس ریشو وائی we have ایکس ریشو وائی is equal to زیڈ ریشو ڈبلی دیکھیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے ریشو کو اپون کی فارم میں کنڈیشن کرنا ہے یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر a ریشو b لکھا ہوا ہو تو اس کو اپون کی فارم میں a اپون ب لکھ سکتے ہیں تو ریشو اصل میں کیا ہوتا ہے کامپیریجن ہوتا ہے two quantities کے درمیان تو ایکس ریشو وائی جو ہے اس کو آپ اپون کی فارم میں لکھ لیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ایکس ریشو وائی کو ایکس اپون وائی اور زیڈ ریشو ڈبلیو کو اب آپ پروف پر نظر رکھیں دیکھیں پروف ڈیٹ کے سوالات اس ٹرینٹس وہ ہوتے ہیں جن کے جواب ہم کو بک میں نہیں دیئے کیونکہ وہ جو پروف ہے وہ ہی اصل میں اس کا انصر ہے یہ پہلی ہو گئی پروف ڈیٹ کے سوالات وہ کوشن ہوتے ہیں جن کے جواب ہمیں پہلے سے معلوم ہوتے ہیں یعنی جو چیز پروف کرنی ہے وہ ہی تنصر ہے تو ایکس ریشو وائی اس ایکول ٹو زیڈ ریشو وی یہ کنڈیشن ہے اس کو استعمال کر کے آپ نے یہ جواب لانا ہے فور ایکس پلس سری وائی اپون فور ایکس مائنس سری وائی اس ایکول ٹو فور زیڈ پلس سری و اپون فور زیڈ مائنس سری و تو یہ انصر آپ کو راستہ فرام کرے گا یہ مشہل راہ ہے سمجھنے بات کو جو آپ کو روشنی لکھائے گا راستہ فرام کرے گا کہ سٹیپس میں کرنا کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا اور کریں ایکس کا کوویشنٹ فور ہے اور بھائی کا کوویشنٹ کیا ہے تھری ہے تو یہاں پر ہم نیومیریٹر ایکس یعنی جو نیومیریٹر کیا طور پر ہے اس کو ہم فور سے ہم نیومیریٹر کر دیں گے دیو نیومیریٹر کو تھری سے اچھا ایک بات اور یاد رکھے گا سٹیپس جو نقم اوپر لکھی جاتی ہے وہ نیومیریٹر کہلاتی ہے میں نیچ سے لکھ دوں جگہ نہیں بنے گی جو چیز اوپر لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نیومیریٹر کیونکہ یہ لفظ بار بار آنے والا ہے تو ابھی اسے اس کو ٹیکل کرنا اور نیچے اپون کے نیچے جو بھی نمبر یہ ایکسپریشن ہوتا ہے that is called denominator ٹھیک ہے تو وات اس نیومیریٹر ہے ایکس اور دیناومیریٹر ہے وائی اس طرح نیومیریٹر رائیٹ پہ سیٹ اور اپون میں ڈبلیو ہے تو اگر آپ پروف پر اکور کریں تو ایکس کا کوویشنٹ فور ہے وائی کا کوویشنٹ ثری ہے تو ہم کیا کریں گے نیومیریٹر کو فور سے ملیپلائی کر دیں گے اور ڈیناومیریٹر کو ثری سے ملیپلائی کر دیں گے سمجھنے بات کو یعنی اوپر والا نمبر فور سے اور نیچے آلہ یوں سمجھ لیں فور اپون ثری سے ملیپلائی کر دیں اسے فور اپون ثری سے تو فور ایکس اس ایکوال ڈو فور زی یہ نیومیریٹر تھا اوپر فور سے ملیپلائی کیا اور نیچے نیومیریٹر کو 3 سے تو 3Y is equal to 3W تو یہ rule of mathematics کے این مطابق ہے ہو گیا اب یہاں جو proof کرنا ہے 4X کے ساتھ plus 3Y یہ نیچے 4X کے ساتھ minus 3Y یہ وہ مقام آگیا ہے جہاں پہ ہم theorem apply کریں گے component and dividend theorem دیکھیں component میں ہوتا یہ ہے کہ نیومیریٹر میں نیومیریٹر پلس کر دیتے ہیں یا نیومیریٹر میں نیومیریٹر پلس کر دیتے ہیں اور dividendوں میں پلس کے بجائے یہاں minus کر دیتے ہیں نیومیریٹر میں نیومیریٹر منس کر دیں گے یا نیومیریٹر میں سے نیومیریٹر منس کر دیں گے مشکل ہو گیا اور آسان کریں بلکل ایزی طریقہ اس کا ہی ہوگا کہ اگر فرض کر لیں یہ لکھاؤ A upon B اور آپ سے کہا جائے کہ اس پہ component theorem لگائیں تو component theorem میں denominator اس کو operate کر دیجئے تو یہ کیا ہو جائے گا A plus B اور dividend theorem میں کیا ہوتا ہے اوپر والے نمبر میں سے نیچے والا نمبر منس کر دیں A minus B پھر سے practice کریں اور بہت آسان ہے یہ component dividend theorem ہے تو پلس کرنے کا عمل component کر لاتا ہے منس کرنے کا عمل dividend کر لاتا ہے پھر سے دیکھیں اگر یہ لکھاؤ C upon practice کریں اس پہ component theorem لگائیں تو اس میں کیا کریں گے C میں نیچے والا رمبر denominator plus کر دیں گے اور dividend theorem لگائیں تو وہ upon میں ہوگا divide میں تو اس میں numerator میں سے denominator کو minus کر دیں گے نئی سمجھ میں آیا پھر اور practice کر لیں P upon Q لکھا ہوا ہے اس پہ component theorem میں کیا ہوگا P میں Q plus کر دیں اور dividend theorem میں اوپر والے نمبر P میں سے نیچے والا نمبر Q minus کر دیں یعنی ہوگا یہ کہ جو نیچے والا denominator وہی plus ہوگا وہی minus ہوگا لیکن وہ numerator میں سے ہوگا سمجھ لیں بات کو جتنی چاہے آپ اس کی practice کر لیں بات اس کو ذہن میں فسا لیں اپنے یہ دوہ فس گیا پوری exercise 18.4 آپ کے لئے حلوہ ہو جائے گی جس کی سمجھ میں آیا وہ غور کرے 4x upon 3y پہ ہم یہا component and dividend theorem apply کرنے والے by component and bada Japanese type کا نام and dividend انڈو theorem یہ ہم apply کرنے والے experiments ٹھیک ہے یہ theorems apply کر دیجئے تو کیا کرنا ہے آپ کو بھی discuss کر دیا امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ پھر سمجھ لیں تو اپر numerator 4x نیچے denominator میں 3y تو اپر والے نمبر میں نیچے والی دیوڑینڈو میں کیا ہوگا اوپر والے نمبر میں یعنی اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی ٹرم minus کر دیں جس وہ یہ جو بھی ہمیں نیا discuss کیا پھر سمجھ میں نہیں آیا پھر محوکہ جو کام آپ نے left پہ کیا وہ ہم اپنے right پہ بھی کرنا ہے اس حصے پہ 4z upon 3w پہ کام پون ڈو 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 ہم جو ہے وہ next part آپ کے سامنے پیچھ کر رہے ہم اس کا second part جو اس کو اور easy کر دے گا آئی اس ڈو دیکھیں وہ کیا ہے second part جو ہے 5x minus 3y upon 5x plus 3y proof کر رہے that is equal to 5z minus 3w upon 5z plus 3w same way سی ہوگا اور it is very very easy question how to solve it آئی دیکھیں جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کوشش کر لیا let me change the screen first یہ آپ کے سامنے screen آئی تو solve کرنے کیلئے کیا کرنا ہوگا سٹرین سب سے پہلے جو given ہے اس کو پک کریں گے as we know it یا from given condition یا from given proportion جو آپ کو suitable لفظ لگے جملہ لگے وہ استعمال کر لیں as we know that یہ ہے جو given ہے from given condition یا proportion x ratio y is equal to z ratio w اس کو دوبارہ upon کی form میں لکھ لیں x upon y is equal to z upon w ratio کو divide میں convert کر لیا is of agor کریں proof میں ایک coefficient 5 ہے اور y کا coefficient 3 ہے this will help you کہ کرنا کیا ہے تو پر جو numerator ہے اس کو 5 سے multiply کرنا ہے تاکہ que coefficient 5 ہو جائے نیچے denominator 3 سے multiply کرنا ہے تاکہ y کا coefficient 3 ہو جائے تو اس ٹرین سوپر 5 سے multiply کر دیں نیچھے 3 سے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا 5 x or is equal to right پہ multiply کرنا پڑے 5 z پور equation multiply ہوتی ہے نیچے y denominator کو 3 سے کر رہے 3 y تو یہاں پہ بھی 3 لگانا پڑے گا w کے ساتھ جو کام left پر ہوگا تو right پہ کرنا پڑے گا equation balance کیسے ہوگی اب یہاں آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے جو بھی بتایا applying component and dividendo theorem یا by component and dividendo theorems وہ apply کر دیں تو بھی بتایا آپ کو کیا کرتے theorem اس کی سمجھنے پہلی نہیں آیا بہت سمجھ لیم اس کو easy کر دو numerator denominator denominator plus کر دیں اور numerator denominator denominator minus کر دیں numerator ہے اس پہ plus کر denominator اور پھر یہ component theorem dividendo theorem میں کیا کریں numerator میں سے minus کر دیجے denominator نہیں سمجھے بہت ہی simple ہے so easy تو component اور dividendo theorem میں آپ کیا کریں دیکھیں 5x اوپر والا نمبر یہ اوپر والی drum اس میں نیچے والی drum 3y plus کر دیں component theorem لگ گیا آپ dividendo theorem میں کیا کریں گے اوپر والے number سے minus کر دیجے نیچے والی drum 3y یہ dividendo theorem لگ گیا وہ اور upon dividendo theorem کے لئے کیا کریں کہ numerator 5z اس میں سے minus کر دیں گے denominator 3w دیکھیں proof تیار ہے یہی ہمیں ثابت کرنا تھا proof that's it جس تیسرا part کرنے والے دیکھیں تیسرا part آپ کے سامنے سکرین پر یہ رہا تیسرا x cube plus y cube سب کے لئے condition x x ratio y is equal to z ratio w a condition سے 5 group third x cube plus y cube upon x cube minus y cube is equal to z cube plus w cube upon z cube minus w آئیے دیکھیں 20 کیسے ہوگا question solve screen change کر دی ہو آپ کے سامنے دیکھیں اب یہ کیسے کریں گے solve سلوشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے as we know it وہ جملہ آپ کو بتا دیا x ratio y is equal to z ratio w تو آپ نے اس کو لکھنا x upon y divide کی form میں لے آئی z upon w اچھا اب یہاں صورت حال یہ کہ coefficients تو بنی ہیں لیکن power 3 x x cube اور y پہ بھی cube تو left side جب آپ بنائیں گے تو right side خود بخود بن جائے گی ایک side پہ محنت کریں دوسری side ویسی خود بخود تیار ہوگی x پہ power 3 y پہ power 3 ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا taking cube on both side دوسر cube لینا پڑے گا cube power 3 لینی ہوگی taking cube on both side cube کا مطلب ہوتا ہے دوسر power 3 لینے yes x upon y کی power 3 اور ظاہر ہے وہی کام پہ right پہ بھی کرنا پڑے گا z upon w کی power 3 ok power 3 لے کر آجائی power 3 x پہ بھی آئے گی y پہ بھی law of power of base law of power of quotient کہ جو quotient پہ power ہوتی ہے وہ power جو ہے numerator denominator سب پہ آجاتی x پہ آجائے component and dividendo theorems جب ہی آپ apply کریں گے تو اس کے مطابق دیکھیں سپرینٹ کیا ہو جائے گا ابھی بتایا numerator میریٹر کون x cube denominator y cube ہے تو اوپر والی ٹرم یعنی اوپر والی ٹرم میں نمبر میں یا نیچے والی ٹرم نمبر یا ایک پلس کر دیں گے آسان لفظوں میں numerator میریٹر میں denominator اوپر لکھا دیکھ لیں ہم پلس کر دیں گے کمپون انڈو theorem کے مطابق ہو گیا اب ڈیوی انڈو ڈیوی مطابق کیا ہوگا numerator میں سے denominator کو مائنس کر دیں گے تو یہ جائے گا x cube minus y cube that's it is equal right hand side میں یہی کام کر میں نیچے والا نمبر minus کر دیکھیں proof تیار ہو گیا proof اس طرح سے آپ کا proof بن گیا نظر آرہا ہوگا دیکھیں سٹوئنٹ اب یہ نیکس کوششن میں آپ ایک نظر دیکھا دیں سکرین پر کہاں پر رہے چوتھا پارٹ چوتھا بارٹ 3x پلس 2 2y upon 3x minus 2y اور پھر is equal to 3z plus 2w upon 3z minus 2w یہ پارٹ چھوٹ ہم کرنے واق آئیے کیا کریں گے سلوشن میں بولیے as we know that x ratio y is equal to z ratio w convert it into form upon form x upon y is equal to z upon w yes 2x پلس 3y اوپر والی ایٹرم میں نیچے والی ٹرم پلس کر دیں گے اور اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی ٹرم مائنس کر دیں گے وہی کام آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا 2z میں 3w پلس کر دیں گے اور 2z میں سے 3w مائنس کر دیں گے سمجھ رہے بہت یہ ہو گیا جس ٹرمٹ یہ وہ مقام آگیا کہ کامپونینڈو ڈیویرینڈو ٹرم کے بعد اب ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے آلٹرن اینڈو ٹرم جو ابھی تک میں نے ڈسکس نہیں کیا آپ سے آلٹرن اینڈو ٹرم کیا ہے پہلے میں ڈسکس کرلوں آپ سے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بات کو آگے لے کے سلیں گے دیکھیں آلٹرن اینڈو ٹرم یہ ہے کہ جس میں دونوں ریشوز کے ڈینومینیٹر اور نیومیریٹر کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر دیا جاتا ہے کیسے آئیے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں بہت ہی آسان سی بات ہے it is very easy and simple کوئی ذہن پہ ذہن پہ ذہنے والی بات نہیں ہے مثال اوپر یہ لکھا ہوئے a upon b is equal to c upon d یہ آپ کے سامنے ریشوز کی equality لکھا ہوئی ہے proportion لکھا ہوئے اب یہاں پر دیکھیں تو ڈینومینیٹر میں b ہے اور یہاں رائٹ پر نیومیریٹر میں c ہے اگر ہم ان دونوں ریشوز کے ڈینومینیٹر اور ریشوز کو ایک دوسرے سے alter کر دیں چینج کر دیں بدل دیں تو اس کو alter نینڈو ٹرم کہتے ہیں اور یہ اللہ ہوئے کر سکتے ہیں یعنی b ادھر c کے پاس سلا جائے گا اور c b کے پاس آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا a upon c is equal to b upon d پھر سے دیکھیں اسٹرونٹ صحیح طرح سے نہیں a upon b is equal to c upon d تو a upon c is equal to b upon d تھوڑی سی پریکٹس کر لیں اگر یہ یوں ہوتا فرض کر لیں p upon q is equal to r upon s اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ alter نینڈو ٹرم اپلائی کریں کون سا ٹرم اسٹرونٹ میں لکھ دیں آلٹر نینڈو آلٹر نینڈو ٹرم یہ ہمارا ٹرم ہوگا جو ہم اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں کرنا ہے کہ q اور r ان کو ایک دوسرے سے ریپلیس کر دیں تو p upon r ہو جائے گا or is equal to q upon s ہو جائے گا so easy and simple پی upon r is equal to q upon s ہو گیا سمجھ رہے ہیں بات کو تو میرے خواہل لگ یہ بہت ہی آسان ہے اب یہاں پر دیکھیں کیا ہے صورتحال ادھر آ جائیں تو 2x minus 3y یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں 2z plus 3w ہے اس کو میں تھوڑا سا highlight کر دوں آپ کے لئے تو 2x minus 3y اور 2z plus 3w جہاں آپ ان ریشوز پہ آپ alter نینڈو ٹرم اپلائی کر رہے ہیں تو بس ان کو ایک دوسرے سے آپ replace کر دیں کیا کر دیں ایک دوسرے سے replace کر دیں alter کر دیں change کر دیں تو اسی کو alter نینڈو ٹرم کہا جاتا ہے آئیے سٹرینڈ اس کو ہم تھوڑا زب پہلے rub کریں اور یہاں لکھیں کیا alter نینڈو ٹرم from by using property of alter نینڈو ٹرم یا from alter نینڈو ٹرم جس طرح کی بیٹنگ آپ چاہیں استعمال کر سکتے by alter نینڈو ٹرم یہ ہے وہ ٹرم تیسرا اوکے اسے استعمال کر رہے ہیں ہم پر تو ایک دوسرے سے interchange کریں 2x minus 3y کو اچھا اب ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا پھر کیوں ہوئی بات آگئے نا جو میں نے بھی class کے دوران کہی تھی کیوں کریں ایسا دیکھیں ہر سوال کیوں کا جواب فوراں نہیں مل سکتا کچھ steps ہوں گے اس کے بعد فوراں اسی class میں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہم نے alter نینڈو ٹرم کیوں استعمال کیا اوکے بنے رہی ہے ساتھ میں تو alter نینڈو ٹرم استعمال کریں گے تو left پر جو numerator ہے 2x plus 3y اپنی جگہ رہا اور upon میں نیچے آجائے گا 2z plus 3w اور یہ جو 2x minus 3y یہ دینومیٹر والا اوپر numerator میں چلا جائے گا تو یہ جائے گا 2x minus 3y اور upon میں 2z minus 3w alternate ڈو ٹرم اپلائی کر دیا چاہیے اب یہاں component اور ڈیو ٹرم جیسی اب اپلائی کریں گے پروف بن جائے گا میں آپ کی آسانی کے لئے اس کو یوں لکھ دیتا ہوں 2x plus 3y ان کو brackets میں کر کے لکھ لیں نہیں سمجھے بات کو اس طرح سے brackets لگا دیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی میں نے 3 bracket لگائی ہیں 4 نہیں لگائی گی یہاں پریشان نہ ہو جائیں minus کی وجہ سے اوکی دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا پریشان نہ ہوگا یہاں پر اگین اگین بائی یوزنگ دا پروپرٹی اوک کمپونینڈو کمپونینڈو اینڈ ڈیویڈیڈو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ کام کرتے ہیں اگر نظر نہیں آ رہا تو یہاں پر اب آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں apply کریں جیسے apply کریں گے تو کیا ہوگا اوپر والے expression میں نیچے والے expression plus کرنا ہے اور اوپر والے expression میں سے نیچے والے expression minus کرنا ہے یہ تو یاد ہے نا آپ کو یعنی 2x plus 3 آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے brackets میں لکھ لیں جو کام left پر ہوگا strengths وہی کام right پر کریں گے تو 2x plus 3 بھائی میرا خالی یہاں میں پر جگہ نہیں بچے گی لہذا مجھے دوبارہ وہی دانا پڑے گا اس طرف میں آپ کے لئے اس کو مٹا دوں پہلے کیونکہ step up بڑا ہونے والا ہے یہ step بڑا ہو جائے گا اوکے تو دیکھیں کیا ہوگا اس تھوڑا سا گچ پچ ہو جائے گا لیکن سمجھ میں آسانی ہوگی yes 2x plus 3y یہ اوپر numerator ہے اس میں پلس کر دیں گے نیچے والا expression 2z plus 3w اور یہ component endotherم لگیا dividendotherم میں کیا ہوگا اوپر والے میں سے نیچے والا minus کر دیں یعنی 2x plus 3y میں سے minus کر دیجئے 2z plus 3 صحیح is equal to right hand side پہ کیا ہوگا سیم وہی چیز ہوگی اوپر یہاں پہ 2x minus 3y right hand side پہ component endotherم لگا ہوں تو 2x minus 3y اس میں پلس کر دیں گے نیچے والا expression that is 2z minus 3w اور upon میں dividendotherم لگائیں گے تو اس میں کیا ہوگا 2x minus 3y میں سے minus کر دیں گے 2z minus 3w اب آپ صرف brackets open کر دیں plus minus سے تو آپ کا proof تیار ہو جائے تو پہلے component endotherm apply اس کے بعد پھر ہم نے apply alternative endotherm میرا حال آپ کو مجھے بتانے سے پہلی جواب مل جائے گا کہ ہم نے alternative endotherm کی استعمال کیا کیونکہ alternative endotherm کے اندر 2z plus 3w upon میں نہیں جاتا تو ہمیں دوبارہ component endotherm لگانا تھا اس میں پھر نیچے والی حقم کو دوبارہ operate کرتے اگر آپ اس position پہ دائریکٹ اپ alternative endotherm لگائے بگر دوبارہ component endotherm لگاتے تو xy آ جاتا یعنی جہاں سے چلے تھے گھم کے وہیں آ جاتے یہی بجائے کہ ہم نے یہاں پہ alternative endotherm لگا کر x و y والی ٹرم کو zero و والی ٹرم سے replace کیا اور اس کے بعد جب component endotherm لگایا تو اوپر دیکھئے zero و والی اکمہ چاہیئے تھی جو یہاں تیار ہوگئی سمجھ لیں بات کو اب سپ پلس مائنس سے open کر دیں تو آپ کا full and final prove جو وہ تیار ہو جائے گا اوکے تو یہ تھا یہ وجہ تھی آئیے سٹیڈز کا last step لکھیں کیا ہوگا the last step تو اس last step میں کرنا یہ اپنے 2x plus 3y یہ پہلا expression بغیر bracket کے لگ یہ plus سائن سے bracket کو open کریں دیکھیں سٹیڈز بات پلس سائن سے bracket open کرتے ہیں تو سائن یں چینج نہیں ہوتی یہ منس سائن سے بریکٹ کو اپن کریں گے تو اندر والی ٹرمز کی سائن چین رہیں گے پلس منس ہو جاتا ہے اور منس پلس اسی طرح پر پلس سائن سے اپن کریں گے اس بریکٹ کو اور نیچے والی بریکٹ کو منس سائن سے اپن کریں گے تو یہ کام آب بلکل آسان ہے پلس سائن سے اپن کریں پہلی بریکٹ پلس 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 ٹو زیٹ پلس 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 ٹری ڈیو نہیں چاہت جائیں ٹو ایکس پلس ٹری وائ اپنی جگہ رہا اوکی یہاں منس سائن اپن کر دیں مائنس پلس مائنس ٹو زیٹ مائنس پلس مائنس ٹری ڈیو لیفٹ سائیڈ بن گئی پروف کی رائٹ سائیڈ دیکھیں کیسے بن گی پہلے ایکس پریشن کو بغیر بریکٹ کے لکھا جا سکتا ہے دوسری بریکٹ یا دوسری ایکس پریشن کو بریکٹ کو پلس 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 ٹو زیٹ پلس مائنس مائنس ٹری ڈیو سائن ہو پہ کوئی چین نہیں آئے گا اور اس کے بعد آخر میں ٹو ایکس مائنس ٹری وائی مائنس سے اپن کریں گے تو مائنس کا ٹو زیٹ اور مائنس مائنس پلس ٹری لگ تو دیکھا آپ ساتھیوں کہ کیسے پروف بنا تو یہاں پر کمپون اینڈو ڈیو اینڈو اپلائی کرنے کے بعد آلٹر اینڈو 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 جا کے پروف آپ کے سامنے آیا ملیں گے پھر چالا نیکس ویڈیو کلاس کوشن نمبر 18.4 کے کوشن بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی